سکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل بٹن دبائیے لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ہیلو فرنس آج ہم آپ کے ساتھ ایک سلیو کا ڈیزائن شیئر کریں گے اس کے لئے میں نے یہ سلیو کی کٹنگ کر لی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے شیپ بھی ڈالی ہوئی ہے اور یہاں سے ہماری فرنٹ کا یہ پورشن ہے تو اس کے لئے میں نے پہلے سب سے پہلے اس کا ہاف کرنا ہے ہاف کر کے ہم یہاں پہ چار انچ کا ایک نشان لگا لیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے فور انچ کا یہاں پہ ایک نشان لگا لیا اور اس کو ہم سینٹر کر لیں گے جو ہمارا ڈیزائن بننا ہے وہ یہاں تک بننا ہے اس کو سینٹر کا نشان لگا کے اب اسے کھول لیں گے یہ ہمارا سینٹر کا نشان بن گیا اب میں نے ایک پٹی لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ میں نے دھائی انچ کپڑا لیا تھا دھائی انچ کپڑا لینے کے بعد اس کو سلائی لگائی یہ دیکھیں سلائی لگی ہوئی ہے پیچھے کی طرف اور اس کو اُلٹا کر دیا اُلٹا کر کے یہ ہماری پٹی ریڈی ہوئی ہے یہ پٹی ہماری پونہ انچ کی ریڈی ہے ابھی یہ ابھی ایک انچ سے تھوڑا کم ہے پونہ انچ ریڈی ہے اب اس کو ہم یہاں پر پہلے رکھیں گے یہاں تک سلائی لے کے آنے جہاں تک یہ سینٹر کا نشان ہم نے لگایا ہے یہاں پہ سوئی آپ اندر رکھ لو اور اب اسے اوپر کی طرف اٹھاؤ جب آپ اوپر اٹھاؤ گے کورنر اپنے آپ بن جائے گا یہ دیکھیں میں نے خود بنایا نہیں ہے یہ کورنر ایسے تھا پہلے تو آپ نے اسے اوپر کی طرف اٹھایا یہ کورنر اپنے آپ بن گیا یہاں پہ اور اسے اب اس طرح ہے یہاں پہ یہ ہمارا ہے یہاں پہ ہم نے کورنر دینا ہے یہ پٹی لی اسے اس طرح پٹی کیا اندر کی طرف اور سیٹ کر لیا اچھی طرح اب پٹی اوپر کی طرف لی اسے فولڈ کیا اندر کی طرف اور یہ دیکھیں یہ ہمارا یہاں پہ کورنر بن گیا اب یہاں تک ہم بلکل اینڈ تک سلائی لگائیں گے یہ آپ نے یہاں پہ سیٹ کرنے کے لیے کوئی بھی آپ کوئی شارپ چیز لے لیجی اس کا ایک کورنر بنا لیجی اب آپ اسے اس طرف گھومائیے اور یہ جو ہے یہاں پہ کورنر بن جائے گا بلکل اینڈ پہ لائکے آپ نے یہاں پہ سلائی روکنی ہے اب اسے پھر اوپر کی طرف فولڈ کرو گے تو یہاں پہ یہ ایک اور اور بن جائے گا یہ دیکھیں اس طرح اور اسے اب ہم سلائی لگا دیں گے اب یہ ہمارا ڈیزائن آل موسٹ ڈی ہے اب لیکن ہی فنشنگ دینی ہے تو یہاں سے اب سلائی دوبارہ شروع کریں گے اب آپ نے اسے یہاں پہ ایج بنانا ہے ایک اچھا سا فنشنگ دے کے یہ اپنے اندر کی طرح کپڑا سارا سیٹ کر کے خیل سے اس پہ سل دوں گا اب آپ نے اس کنارے کو یہاں پہ دبا آ کے اس کے اوپر سلائی لگانے سلائی بلکل کنارے پہ آنے چاہیے اب آپ نے اسے اوپر کی طرف ہی باپس لے لنے سلائی کو اب یہ سلائی ہم اوپر کی طرف لیں گے اس سائیڈ اب یہ دیکھیں یہ کنارہ یہاں پہ بھی بننا ہے تو آپ کسی بھی سائیڈ کو اس سائیڈ کو جس سائیڈ بھی آپ کا ہاتھ لگ رہا ہے اب اسے فولڈ کر کے اس طرح کنارہ اچھی طرح سے فائل سے بنا لو یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈیزائن اب ریڈی ہو گیا ہے ایکسٹر تھیڈ ہم نے سارے کٹ کر دینے اب اسے ہم نے اس طرح فولڈ کرنا ہے تو یہ ہمارا سلیپ کے بلکل یہاں پہ آگے والے ایریا میں آ جائے گا یہ ہمارا سلیپ کے بلکل آگے آئے گا تو اس کے اوپر ہم تھوڑے بٹنس بغیرہ کا تھوڑا دیزائنگ اور اچھا سا بنانے کے لیے اٹریکٹیو کریں گے اس کو اب یہاں پہ ہم بٹنس اٹیچ کر دیں گے یہ میں نے تین بٹنس لگا دیئے تو اسے آپ یہاں اس طرح فکس کر دیجئے تو یہ ڈیزائن پن کر بلکل ریڈی ہو جائے گا شکریہ شکریہ